اسلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی ٹیک دوستو اٹھارہ سو اٹھانوے میں مصر میں لال ساغر کے کنارے ایک مردہ جسم ملا جو حیران کن طور پر ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی بلکل ٹھیک تھا اس دوران سب ہی کو اس مردہ جسم کی حقیقت جاننے کے بارے میں دلچسپی رہتی تھی اسی لیے اس مردہ جسم کو انیس سو اکاسی میں سائنسی طریقے سے کھوچ کے لیے فرانس منگوایا گیا اور اس پرسرار کیس کی تحقیقات کی ذمہ داری ڈاکٹر مورس کو دی گئی آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے کہ فران کی لاش پر ریسرچ کرنے کے بعد ڈاکٹر مورس کو قرآن اور اس میں لکھی ہوئی باتوں پر یقین کیسے آیا اس پرسرار کیس کی تحقیقات کے دوران ڈاکٹر مورس اس نتیجے پر پہنچے کہ جس شخص کی یہ لاش ہے اس کی موت سمندر میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی کیونکہ ڈاکٹر مورس کو اس مردہ جسم میں سمندری نمک کے اثرات ملے تھے لیکن یہ بات ڈاکٹر مورس کے سمجھ سے بلکل باہر تھی کہ آخر یہ مردہ جسم اپنی موت کے ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی سرگڑ کر ختم کیوں نہیں ہوا اس دوران انہیں اپنے ایک دوست سے پتا چلا کہ مسلمان بنا کسی رپورٹ کے سامنے آئے ہی اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ شخص سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور یہ لاش اس فیرون کی ہے جس نے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا قتل عام کرانا چاہا تھا ڈاکٹر مورس کو یہ سوچ کر بہت حیرت ہوئی کہ اس مردہ لاش کے سمندر میں مرنے کی جس بات کا پتا انہوں نے بڑی بڑی مشینوں کی مدد سے لگایا وہ بات ہم مسلمانوں کو پہلے سے کیسے معلوم ہے اور ہمارے قرآن میں یہ بات چودہ سو سال پہلے کیسے لکھی گئی ہے اس لاش کے بچے رینے کا ٹھوز ثبوت میں کئی سوال کھٹک رہے تھے اور آخر کار وہ ان سوالوں کا جواب جاننے کے لیے سعودی عرب میں چل رہی ایک بڑی میڈیکل سیمینار میں حصہ لینے پہنچ گئے جہاں انہوں نے فیرون کی لاش کی جانچ کے دوران جو پایا وہ بتایا اسی وقت ان کی بات سن کر ایک مسلم ڈاکٹر نے قرآن پاک کھول کر سورہ یونس کی یہ آیات سنا دی ترجمہ اس لیے ہم تیرے جسم کو بچا لیں گے تا کہ تُو اپنے بات والوں کے لیے ایک عبرت کا نشان بن جائے بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیوں کی طرف سے لا پروہ رہتے ہیں اس آیات کا ڈاکٹر مورس پر کچھ ایسا اثر پڑا کہ اسی وقت کھڑے ہو کر انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ میں نے آج سے اسلام قبول کر لیا اور اس پاک قرآن پر یقین کر لیا اس کے بعد اپنے وطن فرانس واپس جا کر کئی سال ڈاکٹر مورس قرآن اور سائنس پر ریسرچ کرتے رہے اور پھر اس کے بعد قرآن کی روشنی میں سائنس کے متعلق ایسی ایسی کتابیں لکھی جنہوں نے دنیا بھر میں دھوم مچا دی اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ باتیں لوگوں تک پہنچنی چاہیے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں انشاءاللہ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کسی غیر مسلم کو قرآن اور سنت پر غور کرنے کی اللہ توفیق دے دے اور یہ ان کے لیے ہدایت اور آپ کے لیے سواب کا ذریعہ بن جائے